آگئے آپ نمشکار جی کیا حل چالیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں بتانے والا ہوں کی آن لائن اور آف لائن دونوں کا فرق آخر ہے کیوں اگر آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ ضرور سمجھ جائیں گے کی آن لائن اور آف لائن میں پرائز کا فرق ہوتا کیوں ہے آخر یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کو ابھی کچھ نالج ملے گی جس سے کہ آپ بھی سوچیں گے کہ آن لائن بیٹر ہے یا آف لائن بیٹر تو ویڈیو کو میں شروعات کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے تو چینل کو ابھی سبسرائب کر دے اور بیلائن گھنٹی جب آ دے جس سے کی اس پرکار کے نوٹفیکشن آپ تک ایزیلی پہنچتے رہے ہیں اگر آپ جولری لور ہیں تو تو ویڈیو کی شروعات کریں شکار دوستو میں ہوں راج کا تو ہمارے ڈیوپ چینل میں آپ کا سواگت ہے بھئیہ سیدھی زی بات ہے سمجھ لیجئے آپ نے ایک پانسو روپے کا پروجیکٹ آپ نے آن لائن دیکھا آن لائن کا جو فوٹو ہوتا ہے زیادہ تر آپ جو بڑے بڑے برینڈز کے سائٹ پہ آپ جب آن لائن چیز دیکھتے ہیں میں جولری سے ریلیٹی بات بتا رہا ہوں موبائل وغیرہ اس کی بات نہیں کر رہا میں خالی جولری سے ریلیٹی ایپس کے بارے میں یا سائٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں جو بھی آپ فوٹو دیکھتے ہیں وہ پیچھے کے بیک گراؤنڈ ہٹا چکے ہوتے ہیں ڈی اے سال آر سے فوٹو کھیچا بہتا ہے دکھنے میں اکدم سندر دکھتا ہے اتی سندر ایک نظر میں بھا جاتا ہے کہتے ہیں نا فرسٹ ایمپریشن is the last ایمپریشن اور جو آف لائن میں آپ دیکھتے ہیں آف لائن میں آپ دیکھتے ہیں وہی چیز سمجھ لیجئے آن لائن وہ چیز پانسو روپے کی ہے آف لائن وہ سمجھ لیجئے وہ ساتسو روپے کی ہے پانسو آلی بیٹر ہے ساتسو آلی پیسو کی تلنا میں اگر آپ دیکھنے جائیں گے تو پانسو آلی بیٹر ہے لیکن پانسو روپے کے آپ جب چیز خریدی کرتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے بھائی شپنگ چارجز بھی آپ کو دینا پڑے گا اس کا کتنا ہو سکتا ہے منیموم مان کے چلتے ہیں ہم سو روپے ہوگا تو وہ چیز آپ کو چھے سو میں پڑے گی لیکن وہ آپ نے پریکٹیکلی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کیا اب نورملی آپ کسی بھی چھوٹے موٹے چینل ہوتے ہیں یوٹیوب کے اگر آپ اس میں دیکھیں گے وہ چیز دکھا رہے ہیں لائیو وہ چیز الگ ہو گئی لیکن اگر آپ فوٹو کے حساب سے دیکھیں گے تو فوٹو اور آنکھ سے دیکھنے میں فرق ہمیشہ رہے گا اور رہتا ہے اب وہ چیز آپ کو چھے سو روپے کی پڑی دکندار سے آپ نے ساتھ سو روپے کی پرائز تیہ کری ساتھ سو روپے اس نے دکندار نے آپ کو وہ چیز کی پرائز بتا دی بارگیننگ کرنے جائیں گے کئی جگہ بارگیننگ سسٹم ہوتی ہے وہ بھی چیز آپ کو ساڑھے پانسو یا چھے سو تک دے دے گا لیکن فائدہ یہ ہے کہ وہ چیز آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے آن لائن میں وہ چیز آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے نمبر ون تو یہ ہو نمبر دو ریٹ کا فرق کیوں بھئی یہ سیدھی سے بات ہے جب آپ آن لائن چیز کسی بھی سائیڈ میں آپ جائیں گے کسی بھی میں کسی ایک چیز کا نام نہیں لوں گا بھئی یہ نراج ہو جائیں گے کسی بھی ایک چیز کا نام نہیں لیتے ہوئے ہم چیزتے ہیں کسی بھی سائیڈ میں آپ جاتے ہیں ایک دن جویلری کی لسٹ ہوتی ہے جو بڑے بڑے برینڈ ہیں یا جو بڑے بڑے شو روم والے ہیں یا جو منفیکچروں ہیں وہ اس چیز میں اس لسٹ میں ڈال دیتے اپنی چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بھی ایک چیز منگائی تھی فوٹو میں بہت بہترین دکھی تھی وہ آج سے تقریباً تین چار سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں میں نے ایک چیز آن لائن دیکھی میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑی آئے کیونکہ جو چیز میرے کو ساڑھے چار سو رو بھی پڑتی تھی وہ چیز میرے کو آف لائن آن لائن میں ڈھائی سو رو بے کی مل رہی دی شپنگ چارجز تو گئے ساڑھے دین سمیں اپنے کو پڑی لیکن پھر بھی ریٹ کا اتنا فرق میں نے وہ چیز منگائی سٹون سے بھری بھی وہ جڑی بھی چوڑی تھی مجھے لگا سٹون بھرے ہوئے ہیں لیکن جو پریکٹیکلی میں اس چیز کو دیکھا تو سٹون نہیں تھے وائٹ کلر کیا ہوا تھا اس ٹائب میں پریکٹیکلی آپ دیکھیں تو وہ دیکھنے میں فوٹو سٹون سے بھرے ہوئے لگتے ہیں لیکن پریکٹیکلی اس کو جب دیکھنے گیا میں وہ چیز پرسل سے آئی تو اس پر سٹون پانچ پرسنٹ سے اور نائنٹی فائی پرسنٹ اس پر وائٹ کلر کیا ہوا تھا لیکن وہ فوٹو اتنا بہترین کھیچا ہوا تھا ڈی اے سالار سے کہ وہ سارے سٹون ہی چمک رہے تھے اب میں جو ریٹ کی بات بتانے جارہوں آپ کو ریٹ کا فرق کیوں بھئیہ آف لائن والوں کو سٹاف ہے آف لائن والوں کو مینٹیننس ہے آف لائن والا اگر بھاڑے پہ ہے تو اس کا بھاڑا ہے پریوار چلانے کے لئے وہ آف لائن بیچ رہا ہے آن لائن والوں کو لیے نائس سٹاف ہے کیونکہ وہ ایک ہی پروڈیکٹ نہیں بیچ رہے ہیں وہ دنیا بھر کے پروڈیکٹ اس چیز میں بیچ رہے ہیں کسی میں دس کسی میں بیس کوئی دکت نہیں ہے اور دوسری چیز قوالیٹی قوالیٹی ہمیشہ میٹر کرتی ہے آن لائن اور آف لائن میں کئی بار آپ کو آف لائن چیزیں مہنگی مل سکتی ہیں لیکن اگر سمجھ لیجئے آپ نے آن لائن ایک چیز منگائی وہ ڈیفیکٹیو ہو گئی ڈیفیکٹیو بولنے کا مطلب ہے کہ آج چیز منگائی پندرہ بیس دن میں اس کا کلر نکل گیا میں خالی جولری لیلیٹیٹ کی بات کروں گا کتنی بار بولے گا اور آف لائن میں آپ نے وہ چیز لی دس پندرہ دن میں سمجھ لے آپ نے ون گریم کے کوئی چیز لی تینیار کی چیز منگر شتری لی اور دس پندرہ دن میں وہ چیز خراب ہو گئی تو آپ دکندار کے پاس جا سکتے ہیں دکندار آپ کو بدل کے دے سکتا ہے اگر ایفیکٹ کرے چیز تو آن لائن میں آپ کو پندرہ دن میں اگر خراب ہو جائے تو بدل کے نہیں ملے گی لیکن آف لائن میں ہمیشہ آپ کو چیز بدل کے مل جائے گی امید ہے یہ ویڈیو کچھ لوگوں کا اچھی لگ سکتی ہے لیکن جو میں سچائی بتانا چاہ رہا تھا کہ آن لائن اور آف لائن کا فرق کیا ہے یہ بتانا بہت ضروری تھا کیونکہ بہت سالے کنفیوزن میں رہتے ہیں کہ بھائیہ یہ اتنی مہنگی چیز کیوں بیچ رہا ہے مہنگا وہ نہیں بیچ رہا وہ کالیٹی بیچ رہا ہے اگر اس کسی بھی آپ شاپ سے بھی آن لائن لیتے ہیں وہ چیز الگ ہے اگر وہ شاپ ہے تو لیکن کسی سائٹ سے لیتے ہیں تو آن لائن اور آف لائن میں ہمیشہ آپ کو فرق ملے گا ریٹ کا فرق ملے گا کوالیٹی کا فرق ملے گا اور کمیٹمنٹ کا فرق ملے گا کیونکہ آپ آف لائن میں بل لیتے ہیں کمیٹمنٹ ہوتی ہے چیز اگر آپ کی خراب ہو جائے تو بدل کے ملتی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے زیادہ زیادہ شیئر کر دیجئے جہن جہ مہرش